اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ضروری نہیں سمجھا کیونکہ تقریباً لوگ تو جانتے بھی ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ عید کا اصل پیغام کیا ہے خاص کر اب جب موجود دور میں خصوصاً بھارت کے مسلمانوں پر آزمائش کا دور جاری ہو ایسے وقت میں کیا محض جانوروں کی ہی قربان رہے گی ہے کہ اس کی قربانی قابلے قبول ہوگی اس کا جانور جتنا بڑا ہو اب سب کچھ یہی دیکھنے کو تو مل رہا ہے حج کے لیے دنیا بھر سے لوگ مرکز اسلام پہنچ چکے ہیں اب تک کا سب سے بڑا حج کہا جا رہا ہے خیر آج اس موزو پر بولنے کی زوتی سلے پڑی کیونکہ کئی نوجوانوں کو ہم نے دیکھا کہ واتس اپ سٹیٹس پر جانوروں کی تصویر رکھی جاری سبھی جانتے ہیں کہ جب بھاجپا کی حکومت تھی تو کس مشکل دور سے یہ سماج گزرا ہے یہاں تک کہ بھینس کو جس کو کٹی کہتے ہیں کو بھی پولیس والے اٹھا لی جاتے تھے میں سبھی کے بارے میں نہیں کہتا لیکن کچھ لوگوں کو عید بھی ایک طرح کا دھندہ بنتا جا رہا ہے کچھ قسائی منمانی رقم لوٹنے کا رواز رہا ہے اور خاص کر مسلمان دینی معاملات میں جذباتی ہو جاتا ہے سامنے والے کو کبھی احساس ہی نہیں رہتا کہ دین کی آڑ میں بھی روپیہ ہے زیادہ لوٹ رہا ہوں جبکہ ایمان کہتا ہے کہ جتنا مقدر میں ہے وہ حاصل ہو کر ہی رہ گا لیکن اب تمام باتیں کئی لوگوں کو معنی نہیں رکھتی یہ اب تو حج عمرہ کے نام پر بھی لوٹ مار جا رہی ہے شاید ہی کوئی دینی شعبہ رہ گا ہے وہ جہاں انسان کے جذبات کا سعودہ نہیں کیا جاتا ہو خیر عید کے لیے قربانی کے جانور جب لا رہے ہیں تو اس کا بھی خیال رہے اور سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ بیلغام میں کچھ لوگ مخبیری کرتے ہیں اور یہ خبری نیٹورک اس طرح کام کر رہا ہے خام خان جانور کی تصویر نکال کر پولیس محکمہ کو پہنچائے جاتا ہے اب انہیں کیا کہا جائے جو خبری لال بن کر بیٹے ہیں قوم کی خبروں کو پہنچا کر آخرینے کیا حاصل ہوتا ہے اور ان نوجوانوں سے بھی گزارش ہے کہ واتس اپ سٹیٹس سے تمہاری قربانی کون سے عالی مقام حاصل کرنے والی ہے اور جب جانوروں کو پولیس اٹھا لے جائیں گے تب پھر یہاں وہاں فون لگا کر التجا کرتے رہنا اگر واقعی تمہارا پاس تمام دستاویز موجود ہیں اور جان بجھ کر انتظامیہ کا شخص تمہیں حیرانسہ کرنے کے لیے آتا ہے تو سیدھے یہ ملے پولیس کمیشنر سے بات کی جائے پچھلی سرکار میں پولیس والوں کو جانوروں کے معاملے میں سخت ہی دائیت تھی اور انتظامیہ کی بھی مجبوری رہتی ہے پر اب تو کانگریس حکومت میں تھوڑی چھوٹ مل رہی ہے تو اسے غریمت سمجھا جائے اجول نگر میں پولیس جانوروں کو لے جانے کے لیے آ رہی ہے تو آنا پولیس افسران سے رابطہ کرے اور ویسے بھی جلد کوکشی قانون کو واپیس لیا جانے والا ہے کچھ جگہ پر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کھلے آم بجھلی کے خمبوں کو سڑکوں پر جانور باندے جا رہے ہیں سبھی جانتے ہیں کہ قربانی کرنا بھی اب مشکل ہوتا جا رہا ہے ضرور تھا حیثیات برتنے کی کیونکہ فرقہ پرست ایک آدھ غلطی کے انتظار میں ہے اور ہم خود کسی طرح کا راستہ نہ بنا کر دیں بجائے موبائل پر تصوروں کو عام کرنے سے قربانی کے اصل مقصد کی طرف بھی توجہ دیتے تو شاید آنے والی نسل کے لیے کچھ سرمایہ بھی بنا سکتے ہیں صرف جانوروں کے قربانی ہی اب عید قربان کا مقصد رہ گیا ہے کہ ایسا سوال بھی تو آنا لازم ہے اللہ کے پاس نہ تو تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ ہی کھون وہاں تو تمہاری نیتوں کو دیکھا جاتا ہے ایسا خود قرآن کہتا ہے ضرور تھے اس دور کے مسلمان کو عید کے اصل روح کو سمجھنے کی اب تو اس کے معنی ہی بدلتے جا رہے ہیں قربانی کا مطلب جانوروں کو زباہ گھرو مہنوں فریج میں رکھ کر خود کھاؤ ٹپو جہنتی منانے کے لیے ڈی جے رمضان جسے بدر کا محنا کہا جاتا ہے جنگ بدر کا ذکر کرنے کے بجائے سہری افتاری کے مینوں میں ہی گزر جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں امام المجاہدین کہا جاتا ہے ان واقعات کا ذکر کریں ملاد کے موقع پر بجائے ان بہتدوری کے واقعات کا ذکر کرتے دیگر معاملات میں لاکھ روپے کرچ کرنا مطلب ہم نے اپنے سوچنے کا طریقہ ہی بدل دیا ہے وزیر ریاست پریانکھرگے نے گورکشکوں کو تنبی دی ہے کہ جانوروں کو پکڑنے کے لیے خود قانون کو ہاتھ میں نہ لے لیکن اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس سالگا ویدان ساؤت کے پاس یا پھر خانہ پور روڈ پر کچھ گاڑیاں چیک کرنے والے فرضی گروہ دیکھے جانے کی طلاح حاصل ہو رہی ہے جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ پولیس کے رابطے میں رہے اگر مقامی پولیس ساتھ نہیں دے رہی تو کمیشنر سے رابطہ کریں کچھ پولیس والوں کو عادت ہے کہ کمیشنر کے پاس جانور کے تصویر کس نے بھیجے جانے کی بات کہی جاتی ہے جیسے وزیر ریاست پریانکھرگے نے کہا کہ کچھ پولیس والے گو رکشکوں کے رابطے میں رہتے لہٰذا کچھ جگاڑ کی بھی بات ہونے کے امکانات ظاہر کی جارہے جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے مقامی امیلوں کو اطلاع دی جائے قانونی دستاویز مکمل ہو یہ بھی ضروری ہے بیچنے والے کسان کی طرف سے رسید حاصل کی جائے ڈاکٹر سرٹیپکٹ ہو تو بہتر ہے لہٰذا شرارتی آناسیر فراق میں تو رہیں گے ضرورت ہے ہمیں بھی احتیاط برتنی کی جو بھی جانوروں کو لے کر تحقیق کرنے کے لیے محلے میں آتا ہے اس کا ویڈیو ضرور بنائے جانوروں کی قیمت بھی بہت ہے تیس ہزار سے چالیس ہزار تک کے جانور میں ساتھ حصے بھی ہوتے ہیں اپنی قربانی کے فرائنس کو انجام دینے کے لیے ہر مسلمان کوشہ رہتا ہے اگلے مہینے تین تاریخ کو بینگلور میں سیشن ہونے جا رہا ہے اس میں گو کشی قانون اور چار فیصد ریزرویشن جو رد کیا گیا ہے واپس لیا جا سکتا ہے جانوروں کے خال کا بھی کاروبار بڑا ہے لیکن جان بوچ کریدو لدھا کے وقت دو سو روپیہ ڈیڑھ سو روپیہ خال کی قیمت کر دی جاتی ہے ویسے بھی بیف کا کاروبار کر کروڑوں روپیہ کمانے والے غیر مسلم ہی ہے لیکن اے تراز تو بیچار مسلمانوں پر یہ کیا جاتا ہے خیر ضرورت ہے اتیاد برتنی کی یہی ہمارے حق میں بہتر ہوگا آج کا موضوع کیسا لگا ہے اس پر ضرور کمیٹ کریں اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی